پڑھنا پڑھانا ہے یا تولیغ کا کام کرنا ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی دین کا کام ہے تو اس کے ساتھ کوئی تضاد نہیں ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ یہ سب ہو سکتا ہے سب ساتھ ہو سکتا ہے اور ہماری اکابر نے ساتھ کیا ہے حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ جب سات سال کے تھے تو ان کے جو بڑے بھائی تھے حضرت مولانا یہیہ صاحب وہ ان کو لے کر گئے حضرت مولانا رشید عمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اور تیرہ برس ان کی خدمت میں رہے ان سے بیعت ہوئے پھر تیرہ برس ان کے پاس گزارے ہمارے ہاں تو لوگ بیعت ہوتے ہیں پھر پتہ نہیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں اور پیر کہاں اور مرید کہاں تیرہ برس مولانا علیہ صاحب نے ان کے پاس گزارے یہاں تک کہ عمر بیس سال ہو گئی اور حضرت گنگوہی کا انتقال ہو گیا تو حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت گنگوہی تو چلے گئے اب آپ مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیں آپ مجھے بیعت کر لیں تو فرمایے کہ نہیں آپ مجھ سے نہیں آپ جا کے مولانا خلیل عمد سہرن پوری صاحب سے بیعت ہو جائیں وہ مجھ سے بڑے ہیں چنانچہ مولانا علیہ صاحب پھر حضرت مولانا خلیل عمد سہرن پوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور کتنا عرصہ ان کے ساتھ گزارا اور اس کے بعد ان کے خلیفہ بنے اس کے بعد انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو تبلیغ کا کام اللہ نے جو اتنا بڑا کام لیا تو ہر حرات بھی نہیں کر سکتا وہ تو ان کے اندر کچھ صفات تھیں یعنی اللہ اہل اللہ کے پاس رہ کر وہ ایسے بن گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ کر لیا ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب وہ مولانا علیہ صاحب سے بیعت ہوئے ان کے بعد حضرت جی مولانا انام صاحب وہ مولانا علیہ صاحب سے بیعت ہوئے اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی جنہوں نے فضال اعمال فضال ستحات لکھی ہے وہ بھی بیعت ہوئے حضرت مولانا خلیل من سہرن پوری رحمت اللہ علیہ سے مولانا ساتھی جانتے ہوں گے ان کو مفتی زین لابدین صاحب وہ بیعت ہوئے اور خلیفہ ہوئے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب کے مولانا محمد احمد صاحب باول پوری ابھی قریب میں ان کا انتقال ہوا وہ بیعت بھی ہوئے خلیفہ بھی ہوئے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب کے اور حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ پرانو نام سنا ہوگا وہ بیت بھی ہوئے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب سے خلیفہ بھی انہی کے ہوئے اور مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی ہمارے تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ تھے وہ بھی بیت ہوئے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب سے انہی کے خلیفہ ہوئے ہمارے حاجی عبدالوحاب صاحب وہ بیت ہوئے حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے اور انہی کے خلیفہ ہوئے اور ہمارے حضرت مولانا نظر الرحمن صاحب جو موجودہ امیر ہیں وہ بیت ہوئے حضرت خواجہ خان محمد صاحب کندیاں شریف میاں والوں سے اور انہی کے خلیفہ ہوئے حضرت مولانا احسان الحق صاحب وہ بیت ہوئے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب سے اور انہی کے خلیفہ ہوئے ہمارے اکابر میں سے ایک بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے اور اپنے دل کی اصلاح کے لیے بیت نہ کی ہو ذکر نہ لیا ہو اور پھر ذکر کی پابندی نہ کی ہو حضرت مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو پوری دنیا کے تیسرے امیر تھے روزانہ چالیس ہزار مرتبہ اللہ 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 کا ذکر کرتے تھے کتنی دفعہ بلہ ناغہ چالیس ہزار مرتبہ ذکر کرتے تھے اب ہم آج تولیق کا کام کرنے والے ہم لوگ ہیں تو اب ہم تبلیق بھی کرتے رہتے ہیں غیبت بھی کرتے رہتے ہیں تفسریں بھی کرتے رہتے ہیں تنقید بھی کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دل میں وہ اللہ کا خوف اور وہ اللہ سے محبت جو ہمیں حرام سے کاٹ کے رکھ دے وہ نہیں ہیں اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی محنت ہی نہیں کرتے ہیں اس کی محنت تو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا نام لینا ہے ہمارے حاجی صاحب روزانہ جب صحت مند تھے خوب بھاگ دوڑتے تھے بھاگتے دوڑتے تھے روزانہ چھ گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے تھے جب کمزور ہو گئے بھاگ دور کم ہو گئی آٹھ گھنٹے دس گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے تھے سارا دن ان کی تصویر پھرتی تھی سارا دن تصویر ان کی پھرتی رہتی تھی تو بھائیو ہمیں بھی دین کی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے لو لگانی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے